موسیقی فضائی آلودگی میں کمی کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کا دوہ چوڑنے والے گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق چودہ ماہ کے دوران صوبہ بر میں ایک لاکھ گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی چوراسی ہزار پانسو گاڑیا فٹ ساڑھے سولہ ہزار گاڑیا خراب پائی گئی ہم توجہ دے رہے ہیں اس کے لیے کئی منصوبی شروع کی گئے ہیں ہم ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ میں ہمارا ایک الگ شعبہ ہے اس کے لیے ویٹس کہتا ہے ویڈی کوری بیشت ٹیسٹنگ سٹیشنز تو پوری صوبے میں ہم اس کے آپریشن کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت خاص کر وزیراعظم صاحب پھر وزیراعظم صاحب چیف سیکریٹر صاحب سیکریٹر ٹرانسپورٹ اس میں بہت گہری دلچسپی لے رہے ہیں اور ہم نے اس پہ جو کمپین لانچ کی ہے آج بشاور میں ہم صرف آج نہیں بشاور میں ہمارے چار ٹی میں ہیں ایک ہی ورسلک روڈ پہ جو ہمارے جنگچن ہیدھر ہے ایک ہماری یونیسٹی روڈ پہ ہے ایک ہرسل روڈ پہ ہے اور کوارٹ روڈ پہ ہے تو ہم ڈیلی بیسنس پہ یہ کمپین کرتے ہیں گارڈیوں کو روکتے ہیں جن سے زیادہ دعا جاتا ہے ان کے ڈرائیورز کو اگر بہت زیادہ دعا جاتا ہے تو ان کو پھر ادھر موقع پہ جرمانہ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ٹریفک پولیس کی آئی جی صاحب کی بڑی سمیں مہربانی اور ٹریفک پولیس کے سپارٹزوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں موقع پہ اس کے چلان کرتے ہیں جو بہت زیادہ دعا جلوڑتے ہیں اور ان سے ان کی پھر جو ٹریف کرنے کے بعد پھر ہم ان کو ان کے قوضات اور جرمانہ واپس کرتے ہیں تو یہ ایک آنگوئنگ ایکٹیوٹی ہے کوئی خاص ٹائم کیلئے نہیں ہے بیسکی حکومت کا جو ایجنڈا ہے کہ صاف ماہول فرام کی جائے اس کی اکڑی ہے یہ جو دعا خارج کرتے ہیں یہ پیپڑوں کیلئے اور سرانس کی نالی کیلئے اور بہت زیادہ نقصان دے ہیں یہ عام اگر ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے تو اپنے قرب جوار میں تین چار لوگوں کو نقصان دے ہوتے ہیں لیکن یہ جو دعا چھوڑنے والے گاڑیوں ہوتے ہیں وہ کافی علاقے میں لوگوں کیلئے وہ نقصان دے ہوتے ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق مہم میں ٹریفک پولیس کا تعاون بھی شامل رہی پشاور میں بھی پرانے اور دعا چھوڑنے والے گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی ہم ٹیلی بیسنس پہ یہ کمپنگ کرتے ہیں گاڑیوں کو روکتے ہیں جن سے زیادہ دعا جاتا ہے ان کے ڈرائیورز کو اگر بہت زیادہ دعا جاتا ہے تو ان کو پھر ادھر موقع پہ جرمانہ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ٹریفک پولیس کی آئی جی صاحب کی بڑی سمی مہربانی اور ٹریفک پولیس کے سپارٹز انہیں ہمیں دیے ہوئے ہیں موقع پہ اس کے چلان کرتے ہیں جو بہت زیادہ جوان چلوڑتے ہیں اور ان سے ان کی پھر جو ٹی کرنے کے بعد پھر ہم ان کو ان کے قوضات اور جرمانہ واپس کرتے ہیں تو یہ ایک آنگوئنگ ایکٹیویٹی ہے کوئی خاص ٹائم کیلئے نہیں ہے بیسنگ کی حکومت کا جو ایجنڈا ہے کہ صاف ماہول فرام کی جائے اس کی اکڑی ہے یہ جو دعا خارج کرتے ہیں یہ پیپڑوں کے لیے اور سانس کی نالی کے لیے اور بہت زیادہ نقصان دے ہیں یہ عام اگر ایک آدمی سگرٹ پیتا ہے تو اپنے کورپ جار میں تین چار لوگ ان کو نقصان دے ہوتے ہیں لیکن یہ جو دعا چھوڑنے والی گاڑی ہوتے ہیں وہ کافی عرصے اور کافی علاقے میں لوگوں کے لیے وہ نقصان دے ہوتے ہیں تو یہ دو سٹریٹیجی ہے کہ ہم ان کو وہ بھی کرتے ہیں اس کو سمجھاتے بھی کہ یہ خطرناک ہے اور جو جن کے گاڑیوں زیادہ وہ نہیں مسئلہ نہیں کرتے ان کو ہدایت کرتے ہیں جو زیادہ دویں چھوڑتے ہیں پھر ان کو جربانہ کرتے ہیں اور ان کے کاغذات سب کرتے ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ حکام کا کہنا ہے عوام کی اگاہی کے لیے گاڑیوں کی جانچ کے نظام سے متعلق جگہ جگہ بینرز آویزہ کیے گئے ہیں جبکہ گاڑی مالکان میں پمپلٹ بھی تقسیم کیے گئے محکمہ ٹرانسپورٹ